اتنا زیادہ گیپ ہے اتنا زیادہ گیپ ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں کہ بس آپ پوچھئے مت زمین اسمان کا فرق نظر آیا زمین اسمان کا اور ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ کوئی ٹائگر یا کوئی شیر اس نے اپنے شکار پر اٹیک کرنا ہے تو وہ بھاگ تو سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا بلکل اسی طرح جو ٹیمیں بھی جاتے ہیں انڈیا کھیلنے کے لیے کوئی بہت اچھا کھیل جائے تو تھوڑا سا کھیل لمبا ہو جاتا ہے تھوڑا سا کھیل لمبا ہو جاتا ہے چار دن تین دن بہت کوئی اچھا کھیل جائے تو پانچ میں دن ورنہ تو دیکھیں جو ذرا نسبتاً کمزور ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو تو انڈیا کو چھے سیشن بھی نہیں چاہیے what a brilliant magical and unthumping victory this is india has indeed redefined how to play test cricket بہت ساری بات ہوتی ہے test cricket is dying odia is dying league is the future crowd کو آپ نے دیکھا جب home team اس طرح کی cricket کھیلتی ہے تو week day کے اوپر بھی crowd کچا کچ بڑا ہوتا ہے اور ہر run کو cheer کرتا ہے ہر wicket کو cheer کرتا ہے ہر ایک اچھی feeling effort کو cheer کرتا ہے ہر ایک moment کو enjoy کرتا ہے week day پہ بھی آکے اپنی جیب سے پیسے خرج کے odia میں crowd نہیں آتا ہے انگلین آسٹریلیا دیکھیں وہ crowd آتا ہے کان صرف اتنا کرنا ہے کہ quality cricket کھلنی ہے اور اس میں میلی سب سے بڑا جو تاج ہے نا یہ جو تاج ہے plan تو انڈیا کا کمال تھا روئی چرما کا plan تو کامیاب تھا گوتم گمبیر کا execute کرنے کے لئے روئی چرما نے کل بھی تابر توڑ 23 سنس بنائے 11 گندوں پہ شروع میں 3 شکے مار دئیے لیکن علی صاحب اس کا جو میں سہرہ ہے وہ میں سجاؤں گا ایک یونگ لڑکے کو جیسوال کو جیسوال نے جس اپروچ سے دونوں innings میں اٹیک کیا ہے اور جس اپروچ سے وہ کھلتا ہے اور جس اپروچ سے جو اس کو plan دیا جاتا ہے وہ جس سرحان سے execute کرتا ہے تو معاملہ تمام ہوا اور انڈیا نے دو میچ کی سیریز دو نو میچ جیت کی وائٹ واش کیا بنگلہ دیش کو اور جس طریقے سے یہ وائٹ واش کیا ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہتین اور لا جواب ہے شاید الفاظ کم کر جائیں اس کی تعریف کرتے ہوئے اتنے تھمپنگ طریقے سے اتنے شاندار طریقے سے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اوڈکٹری ویڈ ون اڈ ہاف سیشن ریمیننگ اور ٹو اڈ ہاف ڈیس پلی آف واش ہاؤٹ اتنی شاندار جیت ہے کہ چھے سیشن بھی نہیں لگے چھے سیشن بھی نہیں لگے انڈیا کو یہ میچ اپنے نام کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے خلاف اتنا زیادہ گیپ ہے اتنا زیادہ گیپ ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں کہ بس آپ پوچھئے مت زمین اسمان کا فرق نظر آیا زمین اسمان کا بہت ساری بات ہوتی ہے ٹیس پلی آئیگ ڈیس پلی آئیگ ڈیگ ڈیس پلی آئیگ کراؤڈ کو آپ نے دیکھا جب ہوم ٹیم اس طرح کی کرکٹ کھیلتی ہے تو ویک ڈے کے اوپر بھی کراؤڈ کچا کچ بڑا ہوتا ہے اور ہر رن کو چھیر کرتا ہے ہر وکٹ کو چھیر کرتا ہے ہر ایک اچھی فیلڈنگ ایفٹ کو چھیر کرتا ہے ہر ایک مومنٹ کو انجوائی کرتا ہے ویک ڈے پہ بھی آکے اپنی جیب سے پیسے خرج کے او ڈی اے میں کراؤڈ نہیں آتا انگلینڈ آسٹریلیا دیکھیں وہاں کراؤڈ آتا ہے کان صرف اتنا کرنا ہے کہ کالٹی ٹرکٹ کھیلنی ہے روئی شرما این اس ٹیم روئی شرما وہ کپتان جو کہ او ڈی اے ورل کپ ہارنے کے بعد اس بندے میں ایک نئی سپیرٹ آئی اور اس نے بولا مائلسٹرون رکھو سائیڈ میں اب صرف ایک ہی طریقے سے کھیلنا ہے صرف ٹیم کیلئے کھیلنا ہے صرف ملک کیلئے کھیلنا ہے مائلسٹرون سائیڈ میں اور ہم صرف ایک سمت میں بڑھیں گے ایک جھٹ بن کے بڑھیں گے اور وہ وکٹریز بھی اپنے نام کریں گے جو شاید کسی نے سوچی نہ ہو یہ والی کسی نے نہ سوچی تھی یہ اب انڈیا کا جو مرال تھا وہ بہت ہائے ہو گیا تھا اور اس میں میں علی سب سے بڑا جو تاج ہے یہ جو تاج ہے پلان تو انڈیا کا کمال تھا روئی چرما کا پلان تو کامیاب تھا گوتم گمبیر کا ایکزیکیوٹ کرنے کے لئے روئی چرما نے کل بھی تابر توڑ 23 سنس بنائے 11 گندوں پہ شروع میں 3 شکے مار دئیے لیکن علی صاحب اس کا جو میں سہرہ ہے وہ میں سجاؤں گا ایک یونگ لڑکے کو جیسوال کو جیسوال نے جس اپروچ سے دونوں ایننگز میں اٹیک کیا ہے اور جس اپروچ سے وہ کھیلتا ہے اور جس اپروچ سے جو اس کو پلان دیا جاتا ہے وہ جس رہا بھائی وہ ایسا اسٹم پلیئر ہے میں انڈیا کا نہیں میں دنیا کا پلیئر کی بات کروں گا جیسوال کی وہ اس لیول پر آ چکا ہے کہ بھائی اس کو آپ بین کا کپتان آپ کے لئے تنی بڑی بلیسنگ ہے اگر آپ کے باق جیسوال اوپنر ہے او ڈی آئی ٹی ٹونٹی اٹسٹ تینوں فارمیڈ میں آپ اس کو جو پلان دوگے بھائی تُو نے آرام سے کھیلنا ہے تُو نے گیم کو لے کے چلنا ہے وہ لے کے چلے گا آپ بولا بھائی تُو اٹیک کرے گا وہ آپ کو تاور تول اٹیک کر کے دے گا بھائی تاوے جیسوال نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا ہے سیکنڈ انڈین بن گئے ہیں سیکنڈ انڈین کے سٹرائک ریٹ سے ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ کوئی ٹائگر یا کوئی شیر اس نے اپنے شکار پہ اٹیک کرنا ہے تو وہ بھاگ تو سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا بلکل اسی طرح جو ٹیمیں بھی جاتے ہیں انڈیا کھیلنے کے لیے کوئی بہت اچھا کھیل جائے تو تھوڑا سا کھیل لمبا ہو جاتا ہے تھوڑا سا کھیل لمبا ہو جاتا ہے چار دن تین دن جو درہ نسبتاں کمزور ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو تو انڈیا کو چھے سیشن بھی نہیں چاہیے پندرہ سیشن کے میچ میں چھے سیشن بھی نہیں چاہیے اور پکڑ کے ایسے برے طریقے زہر آیا ہے وائٹ واش کیا ہے اور یہ اس طرح کی جو ہار ہے یہ بنگلہ دیش کو تو بتائی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے جو کرکٹ فینز ہیں ان کو ایک دوہ پھر ریالائزیشن دلوائی ہے کہ وہ ایک ہسٹورک ٹائم میں جی رہے ہیں اتنی شاندار اتنی کمانڈنگ اتنی تھمپنگ وکٹری اور یہ ون افتہ ہسٹورک وکٹری ہے یہ کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے پاکستانی میڈیا بھارتیہ ٹیم کے لیے تاریفوں کی پول باندھ رہی ہے کیونکہ چھے سیشن میں ہی اس بھارتیہ ٹیم نے بانگلہ دیش کو ایک ٹیسٹ میچ ہرا دیا اور دو زیرو سے اس ٹیسٹ سیریز کو اپنے نام پر کر لیا جہاں پر پاکستانی میڈیا بھارت کی اس لیے تاریف کر رہی ہے کیونکہ یہ وہی بانگلہ دیش کی ٹیم تھی جس نے پاکستان کو پاکستان میں جا کر دو زیرو سے ہرایا تھا اور بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتی کی ہم بھارت کا حال بھی ایسے ہی کریں گے پر جس طرح کیسے بھارت نے بانگلہ دیش کو ہرایا بانگلہ دیش کو بھی پتا چل گیا ہوگا کی ان کا سٹینڈرٹ ٹیسٹ میچوں میں کہاں ہے اور بھارت ایک ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے بھارت کو بھارت میں ہرانا بہت مشکل ہے کیونکہ بھارت نے لگاتھار 18 سیریز بھارت میں جیتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کتنے ڈومیننس سے اپنے دیش میں کھیلتا ہے بھارت اور پاکستان کے کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیواد